پرمیدھاسا سٹیڈیم کولمبو میں ریزرف ڈے میں بارش تو نہ ہو سکی لیکن انڈین ٹیم کے کھلاڑی ویرات کولی اور کل راہل نے باؤنڈریز کی بارش ضرور کر دی ریزرف ڈے چوبیس اشاریہ ایک اوور سے شروع ہوا تو انڈین ٹیم نے پچاس اوور مکمل ہونے تک دو وکٹو کے نقصان پر تین سو چھپن رنز بنائے ویرات کولی نے ایک سو بائیس جبکہ کل راہل نے ایک سو گیارہ رنز سکور کیے اس میچ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ویرات کولی نے اپنے کریئر کی سنتالیسویں اوڈی آئی سنچری مکمل کی وہ سچن ٹنڈولکر کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں اوڈی آئی میں دوسرے ہائیسٹ سنچری سکورر ہیں جبکہ سچن ٹنڈولکر کی انچاس سنچریوں کے بعد ویرات کولی اس فیرسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سچن ٹنڈولکر کا ایک اور ریکارڈ بھی توڑ ڈالا سچن ٹنڈولکر نے اپنے انٹرنیشنل کریئر کے تیرہ ہزار رنز تین سو اکیس اننگ میں مکمل کیے جبکہ ویرات کولی نے پاکستان کے خلاف اس میچ میں دو سو ستتر اننگز میں اپنے تیرہ ہزار انٹرنیشنل رنز مکمل کر لیے انٹرنیشنل کرکٹ میں تیرہ ہزار رنز مکمل کرنے والے ویرات کولی پانچ میں کھلاڑی بنے ہیں موسیقی